بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کروایا جاتا ہے یا شادی کروایا جاتی ہے جس کو عرف عام میں کوٹ میریج کے نام سے پکارا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اس کا مکمل طریقے کار کیا ہے اور کیا وہ جو دوسرا عموماً جو نکاح ہوتا ہے یا جو دوسری شادی ہوتی ہے کیا یہ اس سے مختلف ہے یا اس میں کوئی اور نکاح کی پرسیڈنگ کسی اور طریقے سے کی جاتی ہے یا اس نکاح کی پرسیڈنگ کسی اور طریقے سے کی جاتی ہے تو آج ہم بات ہی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مین ہے کوٹ میریج کا طریقے کار اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرور کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اس کے اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں فرسٹ آف آل تو جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان دونوں کا میجر ہونا ان دونوں کا بالگ ہونا ضروری ہے بوت پارٹیز مست بی میجر لڑکی بھی بالگ ہو اور لڑکا بھی بالگ ہو اس کے بعد لڑکی کی فری ویل ہو اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس چاہیے یعنی کہ یہ ساری پروسیڈنگ کو کرنے کے لیے جو کونٹ میریج کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ نے پرپیر کرنے یا آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ یونگ لائر ہیں یا کوئی لائر ہیں یا ایک عام شہری ہیں آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہونے چاہیے وہ دونوں کے شناختی کارڈ اگر شناختی کارڈ نہیں ہے یعنی کہ سین ایسی اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو پاسپورٹ نہیں ہے تو کوئی میٹرک میڈل کلاس کا یا کوئی دوسرا کوئی سیٹیفکیٹ سکولنگ سیٹیفکیٹ یا بے فام یا بر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو آپ لڑکی کی جانب سے ایک ایفیڈیوٹ لکھوائیں یا لڑکی جانب سے ایک ایفیڈیوٹ پر ڈیکلیر کروائیں کہ میں آقلا ہوں میں بالگا ہوں that I am a major and I am with free will going to marry two فلان 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 ٹھیک ہے کہ میں اپنی ازاد مرضی کے ساتھ آقلا ہوں بالگا ہوں اتنی میری عمر ہے چونکہ اور میں شخص کے ساتھ اپنی ازاد مرضی کے ساتھ شادی کر رہے ہوں اس کے بعد two marriage witnesses دو گواہان جو شادی کے دو گواہان وہ ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ اگر parties arrange کر لیں تو ٹھیک otherwise وہ arrange ہو جاتے ہیں اس کے بعد free will affidavit from girl sight یعنی گررز کی طرف سے لڑکی کی طرف سے ایک affidavit all بنوائیں جس میں اس کی ازاد مرضی یا اسی پہلے والے affidavit میں ہی یہ ایک فکرہ ایڈ کر لیں کہ میں اپنی ازاد مرضی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر لڑکی divorceی ہے وہ طلاقی آفتہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کے جو ex husband ہے اگر تو بیوہ ہے تو اس کے ex husband کا death certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر وہ متعلقہ ہے یعنی کہ طلاقی آفتہ ہے تو اس کے پاس جو divorce certificate ہے جو طلاق نامہ ہے وہ ہونا چاہیے اسی طرح جو مردز رات ہے یعنی کہ جو لڑکا ہے وہ اگر دوسری شادی کر رہا ہے اگر اس کی پہلی وائف دوسرا موجود ہے زندہ ہے تو اس کے پاس دوسری شادی کا اجازت رہما جو متعلقہ یونر کانسل کے طرف سے لیا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے یا اگر اس کی پہلی وائف کی death ہو چکی ہے تو اس کا death certificate یعنی کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن second marriage کی اس حوال میں وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو parties کے document ان ساری documents کو cover کرنے کے بعد آپ نے ایک نکا نامہ نکا رجسٹرار اور نکا خان کا ہائر کرنا ہے دونوں کا اپنے office میں یا کہیں بھی ان کا نکا کروانا ہے properly ٹھیک ہے اسی طرح نکا ہوگا جس طرح عام routine life میں نکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نکا پڑھنے کے بعد اس کے جو entries ہیں نکا نامہ میں نکا رجسٹر میں ان کی entries اچھے سے کرنی ہے اور ان کو computerize certificate نکا نامہ لے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ نکا نامہ نکا بھی ہو گیا نکا کے بعد نکا نامہ پر ہو گیا وہاں پر ان کے sign ان انگوٹھا جات گواہ ہوں کے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک complete file کرنی ہے before magistrate علاقہ magistrate صاحب کے پاس under section 200 CRPC اور اس میں جرم بنانا ہے 506 140 100 پی پی سی پاکستان penal code تو وہ مطلقہ magistrate صاحب کے پاس آپ نے یہ استغاثہ file کرنا ہے استغاثہ کی story تھوڑی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی یہ story ہونی ہے کہ میں یعنی کے لڑکی کی طرف سے آپ نے یہ file کرنا ہے کہ میں اپنے خاند کے ساتھ اپنی گھر پر موجود تھی ٹھیک ہے اور یہ یہ اشخاص جن کی طرف سے دار ہے کہ یہ جب اگر انہوں نے against will of their parents marriage کی ہے تو وہ سکتا ان کو تنگ کریں تو ان کے خلاف یہ استغاثہ انہوں نے file کرنا تو اس میں یہ story ہونی ہے کہ میں اپنے خاند کے ساتھ فلان جگہ پر موجود تھی تو یہ یہ اشخاص ہیں انہوں نے ہمیں جان سے مارنے کی دم کی دیئے تو مجیسٹر صاحب اس جو استغاثہ ہے اس کو entertain کرتے ہوئے cursory statement سرسری بیان اس لڑکی کا اس جو نیو جس کی نکاح ہوا ہے جس کی طرف سے آپ نے complaint file کی ہے اس کا وہ بیان لکھیں گے بیان لکھنے کے بعد آپ نے اس میں date لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے جتنے بھی اس complaint کے ساتھ آپ کے پاس جتنے document ہونے ہیں وہ سب ہی لگانے ہے اگر لڑکی کا idea نہیں تو اس کی تصویریں بنوالیں اس کے ساتھ وہ affidavit بھی ہوگا اگر لڑکی non muslim ہے تو اس کے اسلام قبول کرنے کا certificate بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ساری چیزیں آپ نے complaint کے ساتھ فائل کرنی ہے اب آپ نے as a lawyer as a wakil ان کو نکاح نامہ ٹھیک ہے نکاح نامے کے ساتھ complaint کی certified copy ان کے بیان کی certified copy یہ ساری certified copy آپ نے ان کو اپنی party کو دے دینی ہے لڑکا یہ لڑکی جنہوں نے بھی آپ کو hire کی ان کو دے دینی ہے تو یہ تھا court marriage کا procedure ٹھیک مزید رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہم آپ کے رہنمائی کے لیے انشاءاللہ ہم وقت سکرین پر میرا موبائل نمبر وارش نمبر آرہ ہوگا اور مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی legal suggestion کے حوالے سے legal consultation کے حوالے سے کوئی بھی قانونی مشاورت کے لیے کسی بھی مشورہ کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا court marriage کا procedure سادہ سا ہے بلکل simple سا لیکن ایک بات میری یاد رکھیں جو یہ اب صورتحال جا رہی ہے عموما لڑکا لڑکی جذبات میں آ کر یا ایک personal interaction ایک temporary interaction ان کے درمیان ہوتی ہے اور وہ جذبات میں آ کر ایک دوسری کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں court marriage کر لیتے ہیں اور اس کے بات میں اتنے نقصانات آتے ہیں یعنی کہ پہلی عزت کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے جہاں پر والدین کہیں ان کو منائیں ان کو سمجھائیں اور ان کی مرضی کے مطابق شادی کرنی چاہیے اور love marriages یہ جو ہیں یہ جو courts marriages ہیں ان کے اتنے نقصانات ہیں کہ hundred cases میں سے eighty percent جو cases ہیں وہ love marriage میں طلاق خلا لینے مالی عورتیں وہ ساتھ کئی experience ہو چکے ہمیں بھی کہ ایک point پر ہم ان کے اشادی کرواتے ہیں تو ایک ماہ بعد دیٹھ ماہ بعد دو ماہ بعد وہی لڑکی اس کو اپنے خواہن سے اتنی متنفر ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف خلاق کا دعویٰ دار کر دیتی ہے وہ طلاق لینے کی طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہوتی ہے اور آمارے ملک میں mostly cases طلاق کے سامنے آ رہے ہیں اور ان طلاق میں mostly جو ریشو ہے سب سے زیادہ ریشو اس طرح کی love marriage کی اور court marriage کی ہے تو اس چیز کو بھی ذین میں رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم رکھے اور مجھ پر بھی اپنا فضل و کرم رکھے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ